اسلام علیکم کیسے ہیں سب بھئی بہت مزے کا دیا ہے گورنمنٹ نے قسم سے کسانوں کو ایسا دیا ہے کہ یہ رہتی عمر یاد رکھیں گے بہت ہی مزے کا انہوں نے نا ایسا تو کبھی جونی سن نہیں دے چاہیے اس طرح عمران خان نے کسانوں کو دیا ہے بھئی اس سے بہتر تھا آپ جونی سن کے پاس جاتے اور اسے بولتے بھئی ٹھوک لے ہمیں حکومت سے بہتر یہ ٹھکوانے سے بہتر یہ تھا اس سے ٹھکوا لیتے بھئی اتنے لولی پوپ دیا حکومت نے اتنے ل کیا کیا ہونے والا ہے بھئی بات یہ کہ جو ٹریکٹر کا انہوں نے بولا کہ ٹریکٹر کے دو لاکھ بلا سود دیں گے بھئی وہ بھی آپ واپس سے لے لو ہم اس سے بھی راضی ہیں آپ سے جو یہ احسان کر رہے ہو یہ نہ کرو ہم پر ابھی اٹھارہ لاکھ کا ٹریکٹر ہوتا ہے اس پر دو لاکھ یہ بلا سود کر کے کون سا احسان کریں باقی سولہ لاکھ ہم نے کدھر سے لے کر آنا ہے کچھ دن پہلے میرے والد صاحب مجھے بولتے ہیں میٹا یاسر ایک کام کرو چیک کرو جو گورنمنٹ نے جو نوجوان پروگرام شروع کیا ہے اس کا کیا چکر ادھر سے ہمارا ٹریکٹر کا بھی پرانہ ہو گیا تو ایک کام کرتے ہیں حالانکہ دو سال پہلے لیا تھا ایک کام کرتے ہیں کہ کوئی نیا نکلوا لیتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ یا ٹریکٹر نیا لینا اببو نے تو پتا کرتا ہوں میں کل پتا کیا تھا اور آج یہ انہوں نے بول دیا کہ دو لاکھ روپیہ جو بلا سود دیں گے اور آپ کوئی بھی جو ذرائی مشینری نکلوا سکتے ہیں میں نے اببو کو بولا پہلے تو اببو جو جی نے نیتے جوتے کی طرف دیکھا جوتا اٹھایا اور اس کا ہوای فیر کیا اللہ اببو کہے تیرا دماغ خراب ہے دو لاکھ سے ٹریکٹر رہے گا دو لاکھ سے کوئی تمہیں موٹ ساگل نہیں دے گا اور تو دو لاکھ سے ٹریکٹر لے گا بھئی ایسی بیشتی کروا رہے ہیں حکومت والے ایک بات سے میں بھئی حکومت سے بہت خوش ہوں وہ یہ کہ بھئی تم لوگوں نے جو یہ لڑکیوں کا جو میک اپ پر ٹیکس کلائے قسم سے میرے جیسے لڑکے بہت خوش ہیں بھئی چونہ لگاتی تھی ٹکا ٹک آکے ایسا چونہ لگانا کہ مو دھونا اور اندر سے جن نکل آنا اب لڑکیاں زیادہ مرنے لگ جائیں گی رشکہ لینے آتا ہے نا تو یہ آگے یہ میک اپ کرتی ہیں اور آگے کچھ اور بنی ہوتی تو وہ واپس چلا جاتا ہے لیکن اب یہ بہت زیادہ مریں گی بھئی اب اگلے سال دیکھ لیں نا ان کی تداد لڑکیوں کی مرنے کی تداد کچھ زیادہ ہی ہوگی آپ کہیں چلے جانا قبرستان میں چلے جانا آرے مردی ہوں گے عورتیں نہیں ہوں گی ہر جگہ چاچا انور اور چاچا منیر نظر آئے گا بھئی اب جو ہے میرے جیس سے بہت خوش ہوں گے بھئی کیونکہ ہمارا آدھا بچڑ جو ہوتا ہے وہ تو ان کے میک اپ کی طرف نکل جاتا ہے لیکن اب کچھ سکون ہوگا بھئی اتنی مہنگی چیزیں ہوگی ہیں لیکن کیا پتا اب اور زیادہ چونہ لگنے لگ جائے اس بچڑے میں کچھ چیزوں مجھے بہت پسند آئی ہیں لیکن کچھ پہ مجھے بہت ہی غصہ آیا کیونکہ بھئی دیکھو ہمارے پاس کون سا پیریس تھا کون سا ہمارے پاس آئیفل ٹاور تھا کون سا ہمار سائٹ ٹیکس لگا دیا ہے اور تو اور بھئی جو ڈیٹا لگائیں گے پیکج لگائیں گے ڈیٹا اب امیر لوگوں کے لیے تھوڑی ہے وہ تو گھر بیٹھے بائے 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 یوز کرتے ہیں میرے جیسے بھئی جو غریب ہوتے ہیں انہوں نے تو اس پہ یوز کرنا ہے نا آخری بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے چھوڑا مارا رہا ہے کماروں پر جو سنگل پر چھوڑا مارا رہا ہے گورنمنٹ قسم سے کبھی نہیں بھولے گا نوکریوں والوں کو سرکاری نوکریوں والوں کی سیلری 10% بڑھا دیا 10% پہلے شادیاں نہیں ہو رہی لڑکیاں پہلے گورنمنٹ گورنمنٹ جو والا کرتی رہتی ہیں اب ان کی تو اور زیادہ موجین لگ گئیں اور ہم تمہارے ادھر بیٹھے ہی مار جائیں گے گھر ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا